اسلام علیکم دوستو میں ہوں دیل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین پنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو دوستو بریڈر پرندے لے کے ہوں جی فور سیل ہیں ٹھیک ہے پیرز خود لگائیں جی میں ون بے ون سب دکھاتا ہوں میل بھی ہیں کچھ میل شاید زیادہ ہیں لیکن یہ ہے کہ سب پرندے اچھے ہیں اور کام کرنے والے ہیں تو باقی جس بھائی کو سمجھ آئے وہ رابطہ کرے یہ سیل کوٹی بٹی رہا جو ہے وہ پرند ہے اور بہت اچھی کوالیٹی میں ہے ہڈی جوڑ کی میں گرنٹی دوں گا بلکل ہڈی کے ساتھ جوڑ ہیں اور بن جوڑ ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے اس کی آنکھ ہے آنکھ دیکھ لیں کلیجی ڈورے کے اندر ہے اور بلکل مضبوط کبوتر ہے جی اس کبوتر کی میں سپیشل گرنٹی دوں گا جی اس کے ساتھ جو فیمیل میں بتاؤں گا وہ لگا لیں اور بچے اڑائیں بچے اڑیں گے بھی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بچے جو ہیں پرفارم بھی گار گیایں گے تھوڑا سا کلوز اپ کر لیتے ہیں اس کی آنکھ کا پہلے یہ ماشاءاللہ سے اس کی آنکھ ہے آنکھ دیکھ لیں پورا پرند ہے جی ہر چیز میں پورا ہے انشاءاللہ جو بھئی کہتے ہیں اچھے بریڈر جو ہیں وہ چاہی ہیں جن کے بچے نہ بھاگیں تو ان کے بچے نہیں بھاگتے جی یہ پا رہے ہیں تھوڑے سے پرانے پا رہے ہیں لیکن بریڈر پرند ہے جی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کا کندہ کس دیکھیں کتنی ہیں یہ دیکھیں لیند دیکھیں کندے کی انشاءاللہ کام کرنے والے پرندے ہیں جی سیلیکشن کر کے میں پرندے کو جو ہے لے کے آتا ہوں تاکہ جو ہے کسی بھائی کے پاس جو ہے وہ جا کے مایوس نہ کرے اور گلا نہ کرے کوئی بھائی کہ یار اس کی کبوتر کی ہمیں یہ چیز پسند نہیں آئی ہے بچے نہیں اڑا رہا کوشش یہی کرتے ہیں کہ جتنے ہی کوئیلٹیز ہمیں سمجھ میں ہیں اور جتنی پرک ہے اسے صاحب سے پرک کے کبوتر لیتے ہوں لے کے ہوں اور تاکہ جو ہے جس بھائی کے پاس جائے تو اس کے پاس کام بھی کریں انشاءاللہ تو یہ اس کے پنجے وغیرہ دیکھ لیں اور میں سب کو چھوڑ کے دکھاؤں گا جی نیکس دکھاتا ہوں جی دوستو یہ سلکوٹی چوئی کبوتری ہے یہ اس نر کے ساتھ لگائیں ایک تو بچے نسل کے اوپر آئیں گے اور انشاءاللہ کام بھی کریں گے اس کی آنکھ کا کلوز اپ کرتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے اس کی آنکھ ہے سیم نر کے پیٹرن کی ہے بچے پیورٹی میں آئیں گے اور انشاءاللہ کام کریں گے نر اور مادی دونوں پورے ہیں اپنے پوائنٹس میں ان دونوں کو چھوڑ کے بھی دکھاتا ہوں بھی پھر نیکس پرندہ لے گا ہوں گا یہ ماشاءاللہ سے اس کے پر ہے پر دیکھ لیں یہ پٹھی جوان ہو رہی ہے بھی یہ نوہ پر جو ہے اس نے نکالا ہے اور جوڑا لگاوا نہیں ہے لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھائی لیتا ہے تو اس کو پیر لگا لے انشاءاللہ ریزلٹ ملے گا نہ ملا تو ہم یہ پیر واپس لیں گے اتنی قیمت میں جتنے میں دیریں تو فل گرنٹی والا جوڑا جی جو بھائی کہتے ہیں کہ کبوتر گار نہیں بیٹھتے جی اڑ کے بھی نہیں آتے یا اڑتے ہیں تو گار نہیں آتے ان کے بچے اڑیں گے بھی اور گار بھی آئیں گے جی دوستو یہ پیر کی سٹیننگ ہے ان کو میں ان کا ایک دفعہ سیپریٹ بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ پیر میں کہتا ہوں میری مرضی کا آپ لگا لیں جو بھائی بھی لیتے ہیں تو انشاءاللہ پورا کام کریں گے پرندے باقی آپ بتائیے گا لینا دینا نصیب کا ہے پرندے آپ کو کیسے لگیں کمٹس میں ضرور بتائیے گا نارو سائیڈ پر چھپا ہوا ہے تیز بہت ہیں لیکن سمجھدار بھی اتنی یہ پرندے ہیں نیکس دکھاتے ہیں جی جی دوستو یہ ایک فیمیل ہے جی اور چوئی کبوتری ہے یہ ہڈی جوڑ مضبوط ویڈیو میں اس کی آنکھ کلیئر نہیں ہے لیکن ویسے دیکھنے میں آپ کو اس کی آنکھ کلیئر نظر آئے گی سیان کے بادشاہ جی جتنا مرضی تیز کبوتر ہو اس کے ساتھ لگائیں تو یہ بھی دسویں پار صاف کاری ہے یہ پٹھی ہے لیکن انشاءاللہ بریڈر پٹھی ہے پورے پوائنٹس میں اور باقی اللہ پاک بھائی کے نصیب میں کرے جی جو بھی لے رہے ہیں گرنٹی والے پرندے جی اس کے ناکھن اور پنجے بھی دیکھ لیں یہ دو میں جی بھی آت میں تھوڑا زکاہ رہی ہے لیکن جی دوستو یہ میل ہے جی یہ بھی پٹھا جوان ہو رہا ہے اور بریڈر ہے جی پر کٹے میں آخری کلی ہیں اس کی بگلیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی چوہے کبوتروں میں سے سیلکوٹی نکلا ہے اڑائیں بے شک اڑے گا اور بہت اچھا اڑے گا اور اگر اسے جوڑوں میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کام کرے گا اس کو جو اس سے پہلے میں نے فیمل لکھائی ہے اس کے ساتھ لگا لیں تو انشاءاللہ پورا کام کرنے والا فرندہ ہے ہڈی جوڑ مضبوط ہے اس کا اور گھر کے بہت پکے جی نسل بنا لیں ان کبوتروں کی اور جس مرضی میں کراس کریں کسوریوں میں کریں جس مرضی میں کریں انشاءاللہ یہ کبوتر جو اسیلکوٹی چوئے اسیان کے بادشاہ ہوتے ہیں جی اور پرواز بھی انشاءاللہ گئی ہے پیورٹی میں بھی انشاءاللہ بہت دیں گے کیونکہ پرندے اپنے پوائنٹس میں پورے ہیں ان سے بھی چھوڑتے ہیں نیکس جو ہے وہ پیر لے کے آتے ہیں نیکس جو بھی پرندہ ہے یہ اس کے پنجے اور ناخون بھی دیکھ لیں اسے بھی چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ ایک سیلکوٹی پرندہ ہے جی ماشاءاللہ نہ رہیے اور اچھا بریڈر نہ رہے ہیں رنگز وغیرہ کلیئر کیے ہیں اس نے یہ ماشاءاللہ سے اس کی آنکھ ہے باقی آپ بتائیے گا پرندے کیسے لگیں آپ کو یہ پر ہیں جی اس کے پر دیکھ لیں ماشاءاللہ بڑی کس ہے اس کے پروں میں ماشاءاللہ بڑی شاندار پرواز دینے والے جو ہیں یہ بچے دے گا انشاءاللہ پورا کبوتر ہے جو بھائی لیتا ہے بے شک پوری گیم ہی لے لے سیلکوٹی جس بھائی کو پسند ہے پرندے انشاءاللہ کام کریں گے سب کے ساتھ جی دوستو یہ ایک ٹیڈی ہے جی پیازی ڈورے میں اور بہت ریزلٹیٹ جی جس بھائی سے میں نے گیم اٹھائی تھی اس کا بہت ہی گرنٹی والا گبوتر تھا جی کافی ٹائم سے میرے پاس رکا ہے میں نے اس کی ویڈیو بھی نہیں بنائیے بھی تک کبھی دل کرتا تھا جوڑے لگا لوں لیکن پھر سوچا ہے کہ اس کو بھی دے دیتے ہیں تو یہ اس بھائی کا بہت گرنٹی والا کبوتر تھا جی اس نے گرمی میں بڑی پروازیں دیوئی تھی ان کے پاس تو وہ ایکچولی ان کی وہ آرمی میں تھے ان کی یہاں سے شفٹنگ ہوئی ہے پوسٹنگ ہوئی ہے تو وہ پرندے انہوں نے دیئے تھے تب تو یہ جو ہے نا اس کا کندہ ہے ماشاءاللہ بہت زور والا کبوتر ہے جی اور پورا کام کرنے والا نار ہے بریڈنگ میں جس بھائی کو بھی سمجھ آتی ہے رابطہ کریں اس کو ان کے کلرز بھی لگیں میں ماشاءاللہ اس کبوتر کی بھی سپیشل گرنٹی ہے جی جو خود اتنا اڑاوا ہے اس نے بچے بھی بہت اڑانے تو یہی چونچ اور اسی آنک کے کبوتر جو ہیں ٹیڑی کام کرتے ہیں تو باقی آپ بتائیے گا پرندہ کیسا لگا آپ کو پر کھولیں نہیں دے رہا بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے جی کبوتر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کنڈا ہے اس کا اسے بھی چھوڑتے ہیں جی دوستو ایک یہ نیلا ہرا میل آئی ہے اس کی آنک کا کلوز اپ کرتا ہوں بہت اچھا بریڈر میل ہے باقی جس بھائی کو سمجھ آتی ہے وڈسا پہ رابطہ کر لے نمبر میں دے دوں گا تو مل جائے گا انشاءاللہ مناسب قیمت میں یہ پر ہیں جی اس کے پر دیکھ لیں بڑے سائز وجود کا کبوتر ہے جی یہ پل گرنٹیوں والے پرندے ہیں سب بھی ہڈی جوڑ سب کی گرنٹی والے پر بغیر آپ دیکھ لیں رنگ روپ بڑے سائز وجود کا کبوتر ہے جی انشاءاللہ لگائیں جس مزی مادی کے ساتھ کر رہے ہیں یا نیلی مادی میں ہی ڈالیں اس کو انشاءاللہ کام کرے گا تو یہ سارے پرندے ہیں جی ایک دو تین چھار پانچ چھ سات سات پرندے ہیں ٹوٹل جی دوستو یہ پرندوں کی سٹینڈنگ دیکھ لیں ماشاءاللہ شوک میں نے ان کا ون وی ون سب کا کروا دیا باقی جس بھائی کو سمجھ آتی ہے ورساپ پر رابطہ کر رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سیدھی تختیوں کے کبوتر ہیں اور پورے پوائنٹس والے کبوتر ہیں جی خاص زیادہ سے ہلکوٹی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت تیز گوئے میں بہت تیز گوئے میں باقی آپ بتائیے گا پرندے کیسے لگیں آپ کو سارے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گردوں نے وہاں کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ